نمسکار میں رویش کمار ای کامرس کے کارن روزگار ختم ہو رہا ہے دکانیں ختم ہو رہی ہیں اور دھندہ چوپٹ ہو رہا ہے اگر دس سال تک یہ سب چلا اور بازار کے آدھے حصے پر ای کامرس کا پربھاؤ بن گیا تو سماج میں تباہی آ جائے گی یہ سب راہول گاندھی نے نہیں وانی جی منتری پیوش گویل نے کہا ہے میڈیا میں کیول اسی کی چرچہ ہے کہ وانی جی منتری گویل ایمیزون کمپنی پر بھڑک گئے لیکن انہوں نے زیادہ سمیہ تک ای کامرس کے برے پربھاؤں پر بات کی ہے ان کے کارن ساماجی کرشتے خراب ہو رہے ہیں یہ سب بھی بتایا ہے یہ سب ڈلی میں ہوا ہے اور وہ بھی ایک فائل سٹار ہٹل میں جہاں منتری جی ای کامرس سیکٹر سے سمبندت ایک ریپورٹ جاری کرنے گئے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روزگار تو بڑھ رہا ہے لیکن منتری جی اتیجت ہو گئے ریپورٹ سے ہی خود کو کنارہ کر لیا ریپورٹ کو نکار دیا پیوش گویل نے کہہ دیا کہ وہ اس ریپورٹ پر وشواس نہیں کر سکتے بتائیے یہ سب ہوا ہے بھارت دیش میں پیوش گویل نے ایک پرانا محاورہ دھورایا ایک ہوتا ہے جھوٹ ایک ہوتا ہے مہا جھوٹ اور پھر ہوتا ہے آنکڑا اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے سچ دیکھنے کے لیے آپ منتری کے سامنے کہیں کہ حضور موڈی راج میں روزگار تو خوب بڑھ رہا ہے ای کومر سے کمال ہو رہا ہے اور منتری جی ریپورٹ اٹھا کر پھینک دیں کہ ہٹاؤ سامنے سے مجھے پتا ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے دکانے بند ہو رہی ہیں سمجھئے کہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ریپورٹ اٹھا کر پھینکی تو نہیں گئی لیکن جس طرح سے نکار آ گیا ہے اسے پھینکنا ہی کہا جانا چاہیے اچھی بات ہے کہ اس ریپورٹ کو نکار کر منتری جی نے ہمارا سمیہ بھی بچا دیا ابھی تک جب بھی ایسی کوئی ریپورٹ آتی تھی جس میں روزگار بڑھنے کی بات ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے دوسرے سیکٹر کے روزگار پر اثر نہیں پڑ رہا ہے تو ہم لوگ ریسرچ کرنے لگ جاتے تھے اور سرکار خوشی سے جھومنے لگ جاتی تھی سارے منتری ٹویٹ کرنے لگ جاتے تھے لیکن پہلی بار ہوا ہے کہ موڈی سرکار کے منتری نے روزگار بڑھنے کے دعوے کرنے والی ریپورٹ کو ریجیک کر دیا یہ پہلی بار بلکل پہلی بار فرس ٹائم ان انگلیش جب سرکار کے منتری اپنی ہی تاریف سے چڑ گئے بھڑک گئے انہیں سچ دیکھ گیا لگتا ہے اب وہ نیامیت روپ سے رویش کمار اوفیشیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ہیں یہ وہی ریپورٹ ہے جسے انسٹ اینڈ ینگ انڈیا اور پہلے انڈیا فاؤنڈیشن نے مل کر تیار کیا ہے نام ہی ہے پہلے انڈیا فاؤنڈیشن خود کو تھنگ ٹینگ کہتا ہے جس کے ادھکش ہیں راجیو کمار وہی راجیو کمار جو نیتی آیوگ میں اپادھکش رہ چکے ہیں یعنی اپنے ہی لوگ تو تھے ان لوگوں نے بھی کتنی تیاری کی ہوگی منتری جی آ رہے ہیں مگر منتری جی نے تو شروع میں ہی اس ریپورٹ کو ہوا میں اچھال دیا ریپورٹ کو چمکدار بنانے کی لیے کتنی محنت ہے بڑی بڑی تصویریں لگائی گئی ہیں گرافکس لگائے گئے ہیں آنکڑے سجائے گئے ہیں کہ ای کومرس کے وینڈر آف لائن دکانداروں کی تلنا میں چوون فیصدی زیادہ روزگار دیتے ہیں ایک ای کومرس وینڈر نو لوگوں کو روزگار دیتا ہے اور آف لائن وینڈر چھے لوگوں کو آن لائن وینڈروں کے ذریعے ڈیڑھ کروڑ سے ادھک روزگار پیدا ہوا ہے لیکن منتری جی نے اس ریپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہا میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہمارے دیش میں دس سال بعد بازار کے آدھے اسے پر ای کومرس کا قبضہ ہو گیا ہے یہ چنتہ کی بات ہے کیا ہم ای کومرس سیکٹر کو بڑھنے دے کر سماج میں تباہی لانا چاہتے ہیں یہ سب دس کروڑ خدرہ دکانداروں کا کاروبار تھپ کر دیں گے ایسا پیوش گویل نے کہا ہے پیوش گویل نے کیول نکارہ ہی نہیں بلکہ ریپورٹ سے جڑے ریسرچنوں کو سنا بھی دیا بتا دیا ان کا کام اچھا نہیں آنکڑیں ان کے وشوصنیے نہیں انہوں نے انسٹین ینگ کو بھی سنایا کہا کہ میں نہیں مانتا کہ ان کے لوگوں کو پتا ہے کہ گاؤں میں سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ انسٹین ینگ کا آدھار کیا ہے جس طرح سے اس ریپورٹ کی دھجیاں اگر آپ اس بھاشن کو سنیں گے تب پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کوپی رائٹ نیموں کے کارن میں ان کا ویڈیو نہیں دکھا سکتا اب اگر ہم لوگ یعنی پترکار کچھ پترکار اس ریپورٹ کی دھجیاں اڑاتے مین میک نکالتے دعووں کو غلط بتاتے تو کہا جاتا منتری جی بھابک ہو جاتے سرکار حملہ کرنے لگ جاتی کہ آرثک ترقی کے آنکڑیں ان لوگوں کو پسند نہیں اگر آنسٹین ینگ جیسی گلوبل سلاکار کمپنی اتنی کبار ریپورٹ بناتی ہے تو پھر سرکار کو اس کمپنی سے اپنا قرار توڑ لینا چاہیے ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں نومبر دوہزار تیئس میں آئی شیام لال یادو کیا ریپورٹ دیکھئے انڈین ایکسپریس میں چھپی ہے بتایا ہے کہ بھارت سرکار نے اپنے کئی سارے کام الگ الگ گلوبل کنسلٹینسی فرم کو ٹھیکے پر دیئے ہیں انہیں بگ فور کہا جاتا ہے اسی بگ فور کا حصہ ہے آنسٹین ینگ یوش گویل نے اسی کی ایک ساجہ ریپورٹ کی دھجیاں اڑا دی شیام لال یادو نے اپنی ریپورٹ میں دکھایا ہے اپریل دوہزار سترہ سے جون دوہزار بائیس کے بیچ ان کنسلٹینسی کمپنیوں کو سرکار نے پانچ سو کروڑ کا بزنس دیا سوچئے اتنا پیسہ سرکار خرچ کر رہی ہے الگ الگ طرح کے کانٹریکٹ دینے میں یہاں تکی ای گوورننس آوارڈ دینے کے لیے بھی کسی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا ساتھ میں یا کتاب بھی دیکھ لیجئے گا مریانا مازوکاٹو روزی کولنگٹن کی ہے دبیگ کون اسے پڑھ لیں گے تو ان کمپنیوں کی کارستانیوں کے بارے میں وستار سے جان لیں گے سوچئے آنسٹ اینڈ ینگ کو بھارت سرکار کتنا کام دیتی ہے اس کی ایک ریپورٹ کو لے کر منتری کہہ رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ گاؤں دہات کی سچائی سے یہ لوگ واقف ہیں مطلب کچھ اب بچا نہیں اس ریپورٹ میں اس لیے میری رائے میں یہ بہت بڑی گھٹنا ہے کہ منتری نے ہی روزگار کے تمام دعووں کو نکار دیا اب منتری جی پردھان منتری موڈی کے ان دعووں کو بھی نکار دیں تو جنتہ کے بیچ کچھ کنفیوزن ڈور ہو جائے حال میں روزگار پر ایک بسترد ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ کے انسار بیٹے تین چار سالوں میں دیش میں لگ بھگ آٹھ کروڑ نئے روزگار ملے ہیں ان آنکڑوں نے روزگار کو لے کر جوٹھے نیریٹیو گھڑنے والوں کی بولتی بند کر دی ہے یہ جوٹھے نیریٹیو والے نیویش کے دشمن ہے ان فراسکتر نرمان کے دشمن ہے بھارت کے وکاس کے دشمن ہے ان کی ہر نیتی یوہوں سے وشوازگات اور روزگار کو روکنے والی ہے آرہم ان کی پول کھل رہی ہے بھارت کی سمدھدار جنتا ان کی ہر جوٹ ہر پرپنچ کو نکار رہی ہے جگہی پول بنتا ہے ریلوے ٹریک بنتا ہے سڑک بنتی ہے لوکل ٹرین کا ڈبا بنتا ہے تو کسی نہ کسی کو روزگار ملتا ہی ہے بتائیے ایک طرف پیوش گویل جو روزگار کے آنکڑوں سے بھری ریپورٹ کو نکار دیتے ہیں اور دوسری طرف پردھان منتری موڈی ہیں جو ایک انیہ ریپورٹ کے آدھار پر آٹھ کروڑ نوکرییاں دینے کا وعدہ کرنے لگ گئے کیا کیا نہیں کہا اپنے بیان میں کہ جھوٹے نیریٹیو پھیلانے والوں کی پول کھل گئی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی کے اس دعوے کو لے کر آج تک ریسرچ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ آنکڑا کہاں سے پرابط کیا جہاں سے یہ آنکڑا لیا ان لوگوں نے کہاں سے پرابط کیا اب اس دعوے کو لے کر آر رام کمار اور پی سی موہنن نے ایک وشلیشن کیا ہے ہندی کے اخباروں میں تو یہ سب نہیں ملے گا کسی جنم میں آپ کو کیول ہیڈ لائن ملتی ہے کہ پردھان منتری نے کہا ہے تین سال میں آٹھ کروڑ نوکریاں پیدا کی گئی ہیں اور نوکریوں کا پتہ نہیں چلتا اس بیان کو سب نے بھلا دیا لیکن ہندو اخبار میں اکی سگس کو پی سی موہنن اور آر رام کمار نے سولہ سو پنوں کا ریسرچ آرٹیکل پرکاشت کیا ہے بتایا ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا کی سائٹ پر انڈیا کے لی ایم ایس کا ڈیٹا ہے اسی کے آدھار پر پردھان منتری نے دعویٰ کر دیا آٹھ کروڑ نوکریاں پیدا ہوئی ہیں لیکن رام کمار اور موہنن بتا رہے ہیں کہ کلی ایم ایس کا کام ہی نہیں ہے روزگار کے آنکڑے اپلبد کرنا یا جمع کرنا اور نہ ہی ریزر بینک آف انڈیا الگ سے روزگار کے آنکڑے جمع کرتا ہے لیکن اس وقت ریزر بینک کے حوالے سے کہہ دیا گیا تین سال میں آٹھ کروڑ نوکریاں پیدا ہوئی ہیں رام کمار اور موہنن بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے لی ایم ایس پروجیکٹ ہے جو روزگار کا ڈیٹا لیتا ہے پی ایل ایف ایس پیریوڈک لیبر فورس سرویس لیکن وہ بھی تو پورا آنکڑا کے لی ایم ایس کو نہیں دیتا پی ایل ایف ایس یہی بتاتا ہے کہ آبادی کے انوپات میں کتنے لوگوں کے پاس روزگار ہے مگر دوہزار ایک یارہ کے بعد سے تو جنگنانہ ہی نہیں ہوئی بھارت میں پھر آبادی کے انوپات میں روزگار کا سٹی کانکڑا کہاں سے آ گیا اب آپ کو کھیل سمجھ میں آیا do you get my point ہم بالکل اپنے وشہ سے نہیں بھٹکے بس آپ کو بتایا کہ Ernst & Young اور پہلے انڈیا فاؤنڈیشن کی ریپورٹ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ ای کومر سے کتنا روزگار بڑھا ہے اسے پیوش گویل نے نکار دیا ادھر پردھان منتری موڈی نے ایک ریپورٹ کو لے کر بیان دینے سے پہلے یہ تک نہیں دیکھا کہ جب جنگرنہ نہیں ہوئی تو آبادی کے انوپات میں کتنے لوگوں کے پاس روزگار ہے اس طرح کے آنکھوں پر اتنی جلدی کیسے بھروسہ کیا اب آتے ہیں ایمیزون کو ہڑکانے والی بات پر حالانکہ انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے منتری جی نے مگر یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ منتری جی مول بات سے پلٹ گئے ہیں بس سندرب کے نام پر اپنے بیان کے تیوروں سے کنارہ کرنے کا پریاس لگتا ہے ایمیزون کو لے کر پیوش گویل نے پہلی بار ایسا نہیں کہا ہے دوہزار بیس میں بھی وہی وانی جی منتری تھے جو آج ہیں تب ایمیزون کے مالک جیف بیجوس نے کہا تھا کہ ہم ایک بلین ڈالر کا نویش کر بھارت کے سوکشم لگو و مدھیم شرینی کے ادیموں کو ڈیجیٹائز کریں گے اس سے ناراض ہو کر گویل نے کہہ دیا وہ بھلے ایک ارب ڈالر کا نویش کر رہے ہیں اگر انہیں ہر سال ایک ارب ڈالر کا گھاٹا ہوا تو اس کی بھرپائی انہیں ہی کرنی ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ارب ڈالر کا نویش کر وہ بھارت پر کوئی احسان کر رہے ہیں 21 اگس کو ڈلی میں وانی جی منتری پھر ایمیز کو لے کر بھڑت گئے اور پھر اسی ایک ارب ڈالر کے نویش کی بات کی جس کا سنکیت انہوں نے 2020 میں دیا تھا منتری جی کہ رہے ہیں کہ ایک ارب ڈالر کا نویش اس لیے ہو مٹ جائیں ایمیز کو لے کر پیوش گویل نے جو کہا ہے کئی اخباروں نے اسے ہی لے کر ہیڈلائن بنا دی وہ اپنے آپ میں آکرمک ہے بیان پاور فل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب تو منتری جی نے صفائی دے دی ہے تو ان کے اس بیان سے پاور نکل گیا ہے کیول بیان ہی پھولا ہوا ہے اب اس ہیڈلائن کو دیکھئے دہ ہندو اخبار کی ہے بزنس سٹینڈرڈ کی ہے ایکنومک ٹائمز کی ہے نیو انڈیان ایکسپریس ٹیلی گراف ٹائمز آف انڈیا ان سب کی ہیڈلائن یہی ہے زیادہ تر اخباروں میں اٹیک بلاسٹ فلے ریٹ فلیگ اکیوز وان ٹیرس ان ٹو سلیم آدھی شبد لکھیں یعنی منتری جی آکروش ہو کر بول رہے غصے کے علاوہ یہ بھی ہیڈلائن کا حصہ ہے کہ منتری جی نے کہا کہ اگر ایک 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 دکانوں کو نقصان ہوگا نوکریاں جائیں گویل نے ایک کومرس میں آئی اچھال پر ہی سوال اٹھا دیئے کیا ان اخواروں نے بھی گویل کے بیان کو صحیح سندرب میں نہیں سمجھا بھاشن انگریزی میں دیا گیا خندن ہندی میں وہ بھی پرائیویٹ ایجنسی اے این آئی کو سوال ہے کہ اگر ایمیزون نیموں کا پالن نہیں کر رہی ہے تو منتری جی پبلک میں کیوں بول رہے ہیں کیا ان کے ویبھاگ نے یا سرکار کے کسی اور ویبھاگ نے ایمیزون کو کوئی کاروائی کی ہے 2019 سے منتری تو پیش گویل ہی ہیں انہوں نے کیا کاروائی کی اور کیسے یہ سب ہونے دیا آج سندربوں کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے صبح صفائی دی کہ ہم ہر پرکار کے انویسٹمنٹ کے سواگت کرتا ہیں لیکن کوئی انویسٹمنٹ اگر اس کا آدھار قانون کے دائرے کے باہر ہو تو جو قانون ی پرکریہ ہے وہ ہوگی کل کے میرے بکتب میں میں کچھ لوگوں نے یہ احساس کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ایمیزن کے پرتی کوئی میں نے کچھ نیگیٹیو کہا میں سمجھتا ہوں اگر میری پوری بات کے پریپرکش کو دیکھیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ نویش آئے لیکن جو قائد قانون ہیں ان کے انترگت آئے اور یہ پوری دنیا میں یہ ہے کوئی بھی نویش کسی بھی دیش میں کوئی کرتا ہے تو اس دیش کے قانون کے دائرے میں کیا جاتا ہے 2020 میں بھی پیوش گویل نے ٹھیک اسی طرح بیان دینے کے بعد صفائی دی تھی ہوں بہو شبد شا وہ ہی باتیں کہیں جو اس بار یعنی بائیس اگست کو انہوں نے اپنی صفائی میں کہی ہم ہر طرح کے نویش کا سواگت کرتے ہیں لیکن اگر کسی نویش کی بنیاد قانون کا اُلنگھن کرتی ہے تو پھر اس کے لیے قانونی پرکریا اپنائی جائے گی کچھ لوگ سوچتے ہیں میں ایمیزون کو لے کر نگیٹیو کہا اگر آپ میرے بیان کا پریپرکش دیکھیں تو میں نے کہا ہے نویش نیم اور قانون کے تحت آنے چاہیے اب بتائیے دو ہزار بیس میں بھی وہی کھنڈن اور ہو بہو دو ہزار چوبیس میں بھی وہی کھنڈن منتری جی اتنا تو بتا دیں بھارت میں ایمیزون راکھی کے دن تو نہیں آئی ہے وہ تو بھارت میں دو ہزار تیرہ سے ہے آخر چھے ہزار کروڑ کا نویش قائد قانون سے نہیں ہوا تب منتری جی بتائیں کہ کیا ایکشن لینے والے ہیں کیا بھارت سرکار ایمیزون کے خلاب کوئی ایکشن لے پائے لیکن اس نویش کی وجہ سے کوئی بھارت کے چھوٹے بیپاری ہیں جو خدرا بیپار کرتے ہیں ان کو unfair competition create نہ ہو آخر وہ لوگ دیش کے کونے کونے میں خون پسینہ ایک کرتے ہیں بچوں کا پالن پوشن کرتے ہیں ان کو تو زیرو بیاج پہ پیسہ نہیں ملتا ہے ان کے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں ہیں وہ چھوٹی پونجی سے بیپار کرتے ہیں پیوش گویل نے کیول e-commerce کی واہوائی والے ریپورٹ سے کنارہ نہیں کیا بلکہ وستار سے اپنے انبھوہوں سے بھی بتایا کہ اس کے کارن کتنا نقصان ہو رہا ہے دوا کی دکانوں کا ادھارن دیا کہ چوکلیٹ سے لے سوندھر پرسادھن اور روزمرہ کی چیزیں رکھی جارہی ہیں کیونکہ ایسے آئیٹم کو رکھنا پڑتا ہے جس سے 30 سے 40 پر تیشت کا ریٹرن مل سکے ان چیزوں سے اس کے ہاتھ میں کچھ سر پلس آ جاتا ہے e-commerce کیا کرتا ہے چھوٹے خدرہ دکانداروں کے منافع کو کھا جاتا نگل لیتا ہے منطری نے ریپورٹ کے آنکڑوں کو نکار شروع کیا اور بتایا کی کیسے گلی گلی سے دکانیں غائب ہوتی جارہی ہیں انہوں نے کہا کہ ان دنوں نکڑ پر کتنے موبائل سٹور نظر آتے دس سال بعد کتنے ہوں آتے ہیں کہ آپ نیا فون خرید اور ریپیئر نہ کرا سکیں اس لیے اپوہ بھوکتہ ماملوں کا بھباگ پچھلے سال رائٹ ٹو ریپیئر لے کر آیا مجھے امید ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سپلائر سے کہہ سکتے ہیں میرا فون ریپیئر کرو نہیں تو انہیں اپوہ سوال ہے اسی طرح کا ایک بیان کینڈری منتری ایچ ڈی کمار سوامی نے جون کے مہینے میں دیا بھاری ادیوگ منتری نے کہہ دیا گجرات میں ایک سیمی کنڈکٹر کمپنی کو قریب سولہ ہزار کروڑ روپے کی سبسیڈی دینے اور بدلے میں پانچ ہزار لوگوں والمورٹ کے سی او سے ملاقات کر رہے تھے والمورٹ دوہزار ستائیس تک بھارت میں دس بلین ڈالر پرتی ورش نویش کرنے کی بات کر رہا تھا والمورٹ بھی تو ای کومرس ہے ادھر پیوش گویل ای کومرس کو خطرناک بتانے لگ گئے انہوں نے کہا یہ رہے گا دنیا میں لیکن کئی دیشوں میں ایسے نیم ہیں کہ آپ سب کچھ ایمیزون یا ای کومرس کی ویب سائٹ سے آرڈر نہیں کر سکتے ایسا اس لیے کیا گیا ہے ان دیشوں میں تاکہ گلی نکڑوں سے دکانے ختم نہ ہو پیوش گویل نے یہ بھی کہا کہ اگلے دس سال میں میں یہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا کہ ای کومرس کا ہمارے بازار کے آدھے حصے پر قبضہ ہو گیا ہے یہ گرب کی بات نہیں ہے چنتا کی بات ہے منتری جی کو سچائی سمجھ آگئی ای کومرس کے کارن روزگار بڑھا یا نہیں بڑھا مگر انہیں یا دکھنے لگ گیا ہے کہ گلی محلوں کی دکانوں کا دھندہ چوپٹ ہو رہا ہے اس کا اثر روزگار پر پڑھ رہا ہے پڑے گا منتری جی تو یہ بھی بتانے لگے کہ ای کومرس کے کارن دوستیاں نہیں ہو رہی ہیں دوستی تبھی ہوگی جب آپ کافی شاپ میں کافی پینے جائیں گے کب صرف اگر کوئی دکان سے خریدتا ہے تو دکاندار نظر رکھتا ہے کہ کتنی بار آپ کب صرف خرید رہے ہیں اور پریوار کو بتا دیتا لیکن ای کومرس سے خریدنے پر پتا نہیں چلتا ہے ان چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بیٹھے دکانداروں سے جا کر پوچھئے کتنے سال سے آن لائن ای کومرس کا دش پر چھل رہے ہیں ای کومرس نے ان کا دھندہ کس حد تک چوپٹ کر دیا ہے کتنے ایسے ادیم بند ہو گئے اس بات کی چیتاونی کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈر سی ای تاکہ وہ اپنے گھاٹے کی بھرپائی کر پائیں یا گھاٹا اس لیے ہوتا ہے کہ ستھانی دکانداروں کا دھندہ بند کرانے کے لیے یہ کمپنیا اپنے پلیٹ فارم پر قیمتے گھٹا دیتی ہیں تب ان کمپنیوں نے ایسے آروپوں سے انکار کیا تھا اب وہی بات پیوش کھنڈلوال نے پیوش گویل کے اس بیان کا سمرتھن کیا اسی سنگٹھن نے کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا میں ارزی لگائی ہے مائی دوہزار چوبیس میں کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا کی ریپورٹ آئی ہے اس میں پایا گیا ہے کہ ای کامرس کی بڑی کمپنیوں نے انٹی ٹرس قانون کا الانگن کیا بزنس سٹینڈرڈ میں یہ خبر سوتروں کے حوالے سے چھپی ہے لکھا ہے جلدی ہی ریپورٹ سمبندت پکشوں سے ساجہ کی جائی لگتا ہے منطری جی کو سچائی دکھنے لگی ہے ان کا بھاشن سنیں گے تو پتا چلے گا راہل گاندھی بول رہے ہیں راہل گاندھی تو پچھلے کئی سال سے یہی بات بول رہے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں کو ختم کر ان کا بزنس چوپڑ کر کچھ بڑی کمپنیوں کا بزنس بڑھایا جا رہا ہے اس سے بھارت کی ترقی نہیں ہوگی نریندر موڈی جی نے 22 25 اس لوگوں کے لئے کام کیا چاندنی چوک میں small اور medium بزنس والے لوگ ہیں دکاندار ہیں ٹریڈرز ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نریندر موڈی جی نے پچھلے دس سالوں میں آپ کے لئے کیا کیا نوٹ بندی سے کیا کیا آپ کے لئے مجھے بتا دو ایک بات بتا دو ایک کام جو نریندر موڈی جی نے چھوٹے ویاباریوں کے لئے چاندنی چوک کے ویاباریوں کے لئے دلی کے ویاباریوں کے لئے ایک کام کیا تو بتا دو مجھے کیا ہے نوٹ بندی کی نوٹ بندی کی اس سے آپ کو نقصان ہوا آپ کا کیش فلو کتم ہوا اور ہزاروں بزنس بند ہو گئے گلت جی ایس ٹی لاغو کی پانچ الگ الگ ٹیکس اٹھائیس پرسنٹ تک ٹیکس اور ٹیکس میں بھرشت اچار ایک سٹورشن بڑھایا بھی جی پی نے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے آپ بتاؤ کون سا کام نریندر موڈی نے آپ کے لئے کیا ہو اب بھائیوں اور بہنوں چھوٹے بھی اپاریوں کا انہوں نے ایک روپیہ معاف نہیں کیا کسانوں کا ایک روپیہ معاف نہیں کیا مزدوروں کو ایک روپیہ نہیں دیا مگر ادانی کا امبانی کا ایسے بڑے بڑے عرب پتیوں کا سولہ لاکھ کروڑ روپیہ انہوں نے کرزہ معاف کیا ہے آپ سوچئے سولہ لاکھ کروڑ روپیہ مطلب چوبیس سال کا منرگا کا پیسہ یا جتنا ہم نے کسانوں کا کرزہ معاف کیا تھا اگر آپ اس کو چوبیس بار کرو اتنا پیسہ نریندر موڈی جی نے ادانی اور امبانی جیسے عرب پتیوں کو دیا ہے اس بار جب آرث سروکشن آیا تو اس میں کہا گیا کہ روزگار سریجن کا کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے کورپریٹ سیکٹر کا منافع کافی بڑھا ہے لیکن اس کا فائدہ نوکریوں کے سریجن کو نہیں پہنچا آرث یا کورپریٹ شیطر کا کر پر و لاب لگ بھگ چار گناہ ہو گیا اس کے علاوہ اخباروں کی سرکھیوں نے ہمیں بتایا کورپریٹ منافع اور سکل گھرے لو اتپاد کا انپات وطورش چوبیس میں پندرہ سال کے اچھتم اسطر پر پہنچ گیا بزنس لائن نے بتایا کہ نیفٹی 500 یونیورس کے لیے کورپریٹ لاب پچھلے بتوارش میں تیس پرتیشت بڑھ کر چودہ دشمل ایک ایک لاک کروڑ ہو گیا جو بتوارش تیس میں دس دشمل آٹھ ہٹ لاک کروڑ تھا لیکن اس انپات میں لوگ وہاں کام پر نہیں رکھے گئے اچھی سیلری پر نہیں رکھے گئے کام پر رکھنا اور شرمک معاوضے میں بردھی کرنا کمپنیوں کے ہت میں ہیں یہاں سرکار نیجی شیطر کو اپدیش دے رہی ہے کہ ایک سال میں تیس پرتیشت آپ کا منافع بڑھا اب آپ کو نوکریاں دینی چاہیے مگر کورپریٹ سے پھر بھی نوکریاں نہیں مل رہی آج ہی بینک آب بڑھا دا کی ایک ریپورٹ آئی ہے کہ کورپریٹ سیکٹر میں نوکریاں گھٹی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں بھرتیاں ہو نہیں رہی پی یوش گویل چاہتے ہیں کہ ای کومرس کے اثر کو لے کر بحث مگر اس اثر کا احساس ہونے میں بہت وقت لگ گیا اور بربادی کا وستار دور دور تک پھیل گیا منتری جی نے شاید ٹھیک کہا ہے اب اور دس سال یا چلا تو سماج میں تباہی آ جائے گی نمسکار میں رویش کمار